پاکستان و انڈونیشیا سمیت دنیا پارک کے بہت سے ممالک سے عمرہ زائرین کا پہلا کاروائے اتوار کی شام جدہ کے کنگ عبدالعزیس ائرپورٹ پر پہنچ گیا سعودی وزیرت حجمہ عمرہ نے دیگر حکام نے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا اس کے لئے اگر ہم تفصیل کی طرف چلیں گے واضح رہے تقریباً آٹھ ماہ کے پبندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرونے ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو چکی ہے عمرہ زائرین کے لئے ائرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں زائرین کو ائرپورٹ سے مقصود بسوں سے سماجی فیصلہ اختیار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوتلوں میں پہنچایا جائے گا بارد زینہ گروپ کی شکل میں عمرہ کرانے کے لئے مجید احرام لیا جائے گا اور اس کے لئے بیرونے ملک سے آنے والے آزمین کو پہلے اجاز نامہ لینا ہوگا مکاد پر پہنچنے سے قبل انہیں تین دن آئیسولیشن میں بھی رہنا پڑے گا پروٹوکول کے مطابق عمرہ زائرین دس دن مملکت میں قیام کریں گے اس سے تین دن آئیسولیشن میں رہیں گے قبل از سیکٹری جو کہ ٹیکنیکی برائے امور مسجد احرام نے بتایا محدود اور تہدریجی عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ موثر خدمات اور ٹیکنیک کی جو محول کے مطابق شروع ہو چکا ہے عربیہ نیٹ ورک کے مطابق عمرہ کا تیسرا مرحلہ جو شروع ساٹھ ہزار افراد ہر روز مسجد احرام میں نماز ادا کریں گے ایت امرہ اپلیکیشن کے ذریعے نماز کی اجازتنا میں جاری کیے گئے ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے صحت اور سیکورٹی اداروں کے تعاون سے نمازیوں کو محجد احرام کے آمد اور واپسی کی کاروائی کو منظم کیا مختلف مقامات پر جو نمازیوں کے گروپس بنا کر بھیجے جارہے ہیں اس کے علاوہ تھرمول کیمروں کے مدد سے درجہ حرارت اور سینٹائزر بھی کروائی جاری ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے خدمات اور ٹکنیکی امور کے مطابق جو تقریب میں محجد احرام کے اندر اور سینٹوں میں آب زمزم بھی فراہم کی جائے گی آٹھ سو کارکون مطاف کے سینٹ صفہ اور مروہ اور پہلی منظل اور کینگ فائد کے توسیح حصے میں آب زمزم کی بوتلیں ظاہرین کو پیش کریں گے علاوہ زمزم دروازوں اور سینوں میں زینوں میں نماز کے مختلف جگہوں پچاس سے زیادہ بیگز رکھے گئے ہیں جس میں آب زمزم کی بوتلیں عمرہ زہرین ہیں اور نمازیوں کے خدمات کے لیے چار ہزار صفائی کے لیے کارکون بھی وہاں پہ موجود ہوں گے آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی جو کہ اس کے علاوہ بتاتا چاہوں کہ انڈونیشیا اور سعودی صفید نے اتوار کو جکارتا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سعودیہ کے پہلے جو کاروہ انڈونیشیا کے پہلے کاروہ کو رخصت کیا سعودی صفید نے اس موقع اوپا پرائے گا اور انہیں ملک سے آنے والے عمرہ زہرین کہ یہ پہلا کاروہ ہیں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہا ہے پرواز دو سو چوبیس زہرین حاج جو جدہ پہنچے یہ سعودی عرب میں دستان قیام کریں گے یہ بڑی خبر تھی آپ کے ساتھ جو میں نے عمرہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کی تھانکس ور وچنگ آپ رکھا رہے ہیں